تشریف لائے ہیں انہیں میں گزارش کروں پھر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کل نو بجے ٹھیک عزا خانہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ سے اربعین کا جو جلوس برامد ہوگا اس میں پابندی وقت کی شدید ضرورت ہے کیونکہ اس دن جمعہ ہے کل جمعہ ہے بعد میں نماز جمعہ کے لیے ہمیں کیونکہ اس کے لیے ہمیں جلدی وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ نو بجے سے پہلے یہاں تشریف لیں اور یہاں سے جلوس برامد ہوگا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بقیت اللہ کرگل کالونی پہنچے گا جہاں مجلس سے ازا ہوگی اور زیارت اربعین بھی ہوگی اور وہی اختتام پذیر ہوگا اور اس کے بعد نماز جمعہ جمعہ مسجد امام رضا پھنڈی میں ہوگی مومنین سے گزارش ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس بات کو مروض خاطر رکھیں کہ جمعہ کی وجہ سے تاخیر ممکن نہیں ہے اور کیونکہ ہمیں تین بجے کربلا یعنی پیر مٹھا سے جو مرکزی جلوس جمعہ کا جو نکلتا ہے وہ تین بجے وہاں سے نکلنا ہے لہٰذا ہمیں تین بجے تک وہاں بھی پہنچنا ہے اس لیے پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے تمام حضرات تمام مومنین اور اس میں شرکت کے لیے کل قبلہ و قابہ نے بھی آپ حضرات سے یہ فرما دیا تھا کہ یہ ہمارا احتجاجی جلوس ہوتا ہے انڈور جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اگر کم بھی تعداد ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جب ہم شہراہ پہ نکلیں یزید وقت کے خلاف یا اکسٹھ ہجری کے یزید کے خلاف تو ہماری تعداد اس قدر ہونی چاہیے کہ جو دوسری اقمام عالم جو ہے وہ دیکھ کر یعنی یہ دیکھیں کہ یہ اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کس قدر متحد اور کس انداز میں یزیدیت کے خلاف چاہے وہ یزید دوہزار ستارہ کا ہو یا اکسٹھ ہجری کا یزید کیونکہ حسینیت نے ہر یزید کے خلاف نبردازمہ ہونے کا ایک عظم مسمم کیا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام نے اکسٹھ ہجری کے یزید کے خلاف جہاد کر کے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا تھا کہ جب بھی یزیدی قوتیں کسی بھی زمانے میں سار اٹھانے لگیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے لگیں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کرنے لگیں تو یہ عظائے حسینی کی جو بزمیں ہیں یہ حسینیہ اور زینبیہ اور یہ ہمارے جو جلوس ہیں یہاں سے جو لوگ تربیت پا کے نکلیں گے یہی ان یزیدی قوتوں کے ساتھ نبردازمہ ہو سکتے ہیں اور یزیدی قوتوں کو جواب دے سکتے ہیں لہذا ہم ہر دور کے یزید کے خلاف وہ آج کا امریکہ یزید ہو یا اکسٹھ ہجری کا یزید ابن معویہ ہو ہم ہر یزید کے خلاف نبردازمہ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے بھی جو ہیں یزید ان کے خلاف بھی رہیں گے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے آخری جو ہمیں جملہ کہا تھا حل من ناصرین ینصرنا کہا تھا یعنی کہ جس طرح سے میں نے اسلام کی نسرت کی ہے تم بھی اسلام کی نسرت کرتے رہنا جب جب بھی یزیدیت سار اٹھائے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست یزیدیت نسار اٹھایا ہوا ہے ہر طرف قتل و غارضگری ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے لہٰذا بہت ہی موثر انداز سے یزیدیت کے خلاف ہمارا کل کا مظاہرہ ہونا چاہیے تو لہٰذا تمام مومنین وقت پہ تشریف لے آئیں میں جس زاکر کو بیش کر رہا ہوں بہت ذمہ دار زاکر ہیں جناب سید عابد حسین صفی صاحب وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جس طرح سے بھی چاہیں اپنی ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے سٹیج سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ظلم کی داستان بہت پرانی ہے کابیل، نمرود، فیرون، ہامان، شداد، ریگن، بیگن، بوش، ٹرمپ سب عباہتِ ظلم کے فلسفے ہیں یہی ظلم ملوکیت کی آر میں جب ایران پہنچا تو اسے شرافت کے ساتھ دیانت کے ساتھ ایران میں زیادہ کھیلنے کا موقع ملا ظلم سرگر میں عمل تھا کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ ابا کباب ملبوس انسانیت کا پیکر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے ظلم میں آنکھ چراتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو میری حکومت میں مداخلت کرنے والے پیکر انسانیت نے کہا میری ماں نے میرا نام روح اللہ رکھا ہے اور میں خانوادہِ رسالت اور دربارِ امامت کا ایک ادنا سا گلام ہوں اور ساری دنیا کی طرفداری کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں پیکر ظلم نے کہا کہ تم ایران کی بات کرو پوری دنیا کی بات کیوں کر رہے ہو پیکر انسانیت نے کہا میں ایران کے لیے بالخصوص اور پوری کائنات کے انسانوں کے لیے بالعموم ان کا طرفدار ہوں سبحان اللہ اگر لبنان میں انسانیت کے حقوق کچھلے جاتے ہیں تو میں ان کا رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں سبحان اللہ اگر افغانستان میں مسلمانوں اور انسانوں کے حقوق کا گلہ گونٹا جائے گا تو میں وہاں کی بادشاہت کے خلاف ہوں گویا جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوگا وہاں وہاں میں ظلم کو للکاروں گا سبحان اللہ پیکر انسانیت نے کہا میں پوری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملوکیت کیا ہوتی ہے اور امامت کیا ہوتی ہے ملوکیت میں عوام گلام ہوتے ہیں اور امامت میں عوام صاحب احترام ہوتے ہیں ملوکیت ذر تلبی ہے امامت رضائے تلبی ہے ملوکیت بول ہوسی ہے امامت اخلاص کامل ہے ملوکیت ٹیش ہے عیش ہے جہالت ہے اور امامت علم ہے ریاضت ہے جہانت ہے ملوکیت ظالم کا خنجر ہے امامت جرہ کا نشتر ہے ملوکیت خون لیتی ہے امامت خون دیتی ہے ملوکیت حملہ انتر ہے امامت ضربت حیدر ہے اور ملوکیت حملہ صدام ہے امام دفاع اسلام ہے اسی لیے وہ وقت یاد کیجئے جب تہران کے اس شاہ کے زمانے میں اس گورنر نے یہ حکم دیا تھا کہ چار بجے کے بعد یارہ فروری چار بجے کے بعد کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت کوئی بھی جوان باہر نہیں نکلے گا اگر تہران کی گلی میں وہ نظر آیا تو وہ گولی سے اڑا دیا جائے گا لیکن ادھر حضرت آیت اللہ خمینی زندہ خمینی زندہ ہے دہبر کی شکل میں زندہ ہے زندہ خمینی زندہ ہے دہبر کی شکل میں زندہ ہے دست خدا برسرے ما آمدہی رہ فرمہ ستا خون در رگے ما آمدہی رہ فرمہ ادھر حضرت آیت اللہ خمینی دین کا دائی لاکھوں ایرانیوں کے دلوں کی دڑکن جو ایک بوریا بستر پر بیٹھنے والا ایک کلندر جو ایک آرڈر پاس کرتا ہے جو صرف دو لائنوں کا ہوتا ہے یہ فتوہ نہیں بلکہ آرڈر ہوتا ہے کہ آج یاران فروری انیس سو اناسی میں انہوں نے فرمایا کہ یاران فروری انیس سو اناسی کو چار بجے کے بعد کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت کوئی بھی جوان کوئی بھی بھولا گھر پر نہیں بیٹھے گا بلکہ گھر پر بیٹھنے اس کے لیے حرام ہے بلکہ وہ گلی میں آ جائے گا باداروں میں آ جائے گا باہر نکل کر ایک مرتبہ اس ہاسپٹل میں ایک عورت تھی جس کو درد زہ تھا دلیری کیس تھا تو اس نے جب یہ آرڈر پڑا حضرت آیت اللہ خمینی دین کا دائی لاکھوں ایرانیوں کے دلوں کی دڑکن کی آواز یہ فتوہ ایسا فتوہ تھا جب اس نے پڑا اس نے ڈاکٹروں کو بلایا اس نے نرسوں کو بلایا ان کے سٹاپ کو بتایا اس نے کہا کہ مجھے جل سے جل یہاں سے باہر نکالو کیونکہ میرے ریبر کا اعلان ہے کیونکہ یہ مجھے اندر رہنا میرے لیے حرام ہے سلوات پڑے محمد وآلہم اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کا ارزل یہ نکلا کہ گیارہ فروری انیس سو اناسی کو شاہ کی حکومت تھی لیکن بارہ فروری انیس سو اناسی کو ایک انقلاب برپا ہو گیا جو علمی انقلابی تھا ثقافتی انقلابی تھا تحذیبی انقلابی تھا تمدنی انقلابی تھا معاشی انقلابی تھا سیاسی انقلابی تھا ہما گیر انقلاب تھا ہما جوت انقلاب تھا اسی لیے جوشولی آبادی نے کہا کس قدر اجلت میں تُو زورِ زمین پر چھا گیا کس قدر اجلت میں تُو روحِ زمین پر چھا گیا فلسفی چکرا گئے تاریخ کو گشا گیا اسی لیے میں کہنا چاہوں گا یہ حسین کا انقلاب تھا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اٹھے انہوں نے بہتر کے لاشے اٹھائے آخر پہ وہ وقت بھی کل میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا حصہ اس میں سے رہتا ہے کہ جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ اپنی اممہ کو آواز دیتے ہیں اممہ اممہ مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اممہ میں جو بیٹھوں تو پھرے کون تر آیا اممہ اس کو بہلاؤں کہ دوں اس کو دلاسا اممہ یہ اگر باپ کا پوچھیں تو میں کیا کہوں اممہ یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دھایا بن جاؤں مگر ان کے لیے میں کیسے باپ کا سایا بن جاؤں ہاں محبیان حسین علیہ السلام جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ ایک روشنی آ رہی ہے جب آگے بڑا کسی نے کہا تھا ابن ازاد کی طرف سے بچوں کی طرف کھانا آ جائے کسی نے کہا کوئی عورت لے جائے لیکن کوئی عورت تیار نہیں ہوتی تھی وہ یہ کہتی تھی میرے بیٹے میرے کھاون نے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگائی میرے کھاون نے ابباس کا بازو کاٹا لیکن ایک مردبہ ہور کی زوجہ آتی ہے آنے کے بعد جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کے پاس آتی ہے جناب زینب پرسا دیتی ہیں ہور کا اور اس کے بعد کہتی ہیں دیکھو جناب زینب فرماتی ہیں کہ ابن ازاد کی طرف سے کھانا آئے میں کھاؤں ان کی طرف سے پانی آئے میں کیسے پیوں ہم تو ہمارے لیے گم ہی کافی ہیں کہتے ہیں جناب ہور کی زوجہ نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو بچے زندہ نہیں رہیں گے ایک مردبہ جناب زینب نے کے حکم سے کوزوں میں پانی لائے گیا کوزوں میں پانی لانے کے بعد جیسے ہی کہا جناب سکینہ سلام علیہہ جو سوئی ہوئی تھی کو اٹھایا کہا یہ پانی تم پی لو جناب سکینہ نے فرمایا کیا میرے چچا پانی لے کر آئے ہیں کہا نہیں وہ تو فراد کے کنارے شہید ہو گئے ہیں کہا تم پانی پیو کہا ففی اممہ کیا آپ نے پانی پیا کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم ہم خاندانے رسالت سے ہیں ہم ہمارے گھر کا وطیرہ یہ ہے جب تک پہلے چھوٹے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے بعد میں بڑوں کو پانی دیا جاتا ہے جناب زینب سلام سے نے فرمایا کہ بیٹی پانی پی لو جناب سکینہ اٹھی چھوٹا سا پانی لے کر میدان کی طرف بھاگی کہا تم کہاں جا رہے ہو کہا ففی اممہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پیالا جاتا ہے میرے سے چھوٹا میرا اسگر جو پانی کے بغیر شہید ہو گیا بس یہاں پر قلب جواز صاحب آگے یہ روایت پڑھتے ہیں کہ اس وقت یہ پانی جو ہے جناب سید سجاد کو دیا جاتا ہے یہ پانی پیو تو جناب سید سجاد فرماتے ہیں میرا بابا تین دن کا بوکھا اور پیاسا شہید ہو گیا میں کیسے پانی پیوں کہتے ہیں اسی وقتے کا ماری دیکھتے ہیں نورانی نورانی اور ماری آتی ہے جناب مولا کائنات ہیں جو حضر کو سر کا پانی لے کر امام حسین کو پلانے کے لیے کہتے ہیں سرکار دو عالم ہیں جناب زہرہ ہیں تو جیسے جناب مام حسین پانی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اماں میں کیسے پانی پیوں بابا میں کیسے پانی پیوں اس لیے کہ میرا میرا اسگر میری سکینہ ابھی پیاسی ہے میں کیسے پانی پیوں بس حضرات آج چونکہ چہلم ہے یہ تافلہ جب جاتا ہے کلیشہ کے دیراروں کے ساتھ حسین کا سر علی اکبر کا سر اور انہوں محمد کا سر سب سروں کو رکھا جاتا ہے ایک مردبہ کلیشہ کی ایک ضعیفہ دیکھتی ہے حبیب کے سر کو دیکھا اور ان کے سر کو دیکھا محمد کے سر کو دیکھا حسین کے سر کو دیکھا عباس کے سر کو دیکھا مگر ایک ایسا سر علی اکبر کا سر جب دیکھا کلیشہ رک گئی اور رکنے کے بعد کہتی ہے ایو حلم بدری تمام اے چودوی رات کے چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر چکی ہو ادھر سے لیلہ نے آواز دی اون پر اے ضیفہ یہی تو قیامت ہے میرا اکبر مر گیا ان کے ایک سینے پہ برچی لگی لیکن میں زندہ ہوں ہاں کافلے آگے بڑھا یہ بشیر ابن عزدم نے آواز دی اے مدینے والوں اے مدینے والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے حسین مارے گئے اکبر مارے گئے اب بہت شہید ہو گئے کہتے ہیں اور تُو نے اب نے آپ کو دیواروں سے نیچے گرا دیا آگے بڑھے رسی ایک مرتبہ جلوس رکا جناب زینب نے فرمایا یہ جلوس کیوں رکا کہا آپ کا گھر آیا ہے محلے بنی حاشم آیا ہے جناب زینب نے فرمایا میرا کوئی گھر نہیں ہے میں لڑ گئی میرا اکبر مارا گیا میرا کوئی گھر نہیں ہے کہا سیدھا رسول کے رسول کے روزے پر پلو قبرِ رسول پر چلو جناب زینبِ قبرا سلام علیہ جیسے ہی قبرِ رسول پر پہنچے اپنے آب کو قبرِ رسول پر گرا دیا کہا نانا نانا میں کیا بتا ہوں آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا بس ایک جملہ میں کہوں گا جنابِ زینب نے بھرکے کے نیچے سے ایک پیرہن نکالا ایک گھرتہ نکالا جس میں ایک سو پچاس سراغ تھے جیسے ہی قبرِ رسول پر ڈالا قبرِ رسول ہلنے لگی قبرِ رسول کو زلزل آیا کہا نانا یہ دن کا وقت ہے رات کو میں آؤں گی اپنا پیرہن اٹھا کر دکھاؤں گی کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا گیا میرے بازوں میں رستیاں میرے کمر میں نہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجیوں